دوستو اس دنیا میں اللہ کی قدرت کے بے شمار موجزے موجود ہیں جنہیں دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے ہیں جیسا کہ سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے مسلمانوں کو عید الازحاء کے موقع پر قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اور قربانی کے لیے ترہ ترہ کے جانوروں کو پیدا فرمایا ہے دوستو آپ سب نے قربانی کے خوبصورت جانور تو دیکھے ہی ہوں گے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو قربانی کے عجیب و غریب جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گے اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ایسے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے یا پھر نہیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون دوستو سب سے پہلے میں آپ کو کراچی کی جی ڈی سی فاؤنڈیشن میں قربانی کے لیے آنے والے جانوروں میں سے ایک عجیب و غریب بیل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے دیکھنے کے لیے صبح سے شام تک لوگوں کا رش لگا رہتا ہے دراصل اس بیل کی دو زبانیں ہیں جس وجہ سے یہ بیل لوگوں میں حیرانگی کی وجہ بنا ہوا ہے دوستو اس بیل کی ایک زبان تو اس کے موں کے اندر ہے مگر دوسری زبان اس کے سر پر ہے اس بیل کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ اس بیل کی قربانی جائز ہے یا نہیں تو اب آپ سب ویڈیو کو پاس کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں کہ آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بیل کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں تو دوستو حقیقت یہ ہے کہ اس بیل کو نارملی زبا کر کے اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے مگر عید الازحاب پر اس بیل کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ اس جانور میں ایک عیب ہے اور جس بھی جانور میں کوئی عیب موجود ہو یا پھر اسے کوئی زخم اور بیماری ہو تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ سنتے ابراہیمی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جان سے بھی زیادہ پیارے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو ان کے بیٹے کے جگہ ایک دمبہ نمودار ہو گیا تھا اسی طرح ہمیں بھی بلکل صاف اور ہر عیب سے پاک جانور کو ہی اللہ کے راہ پر قربان کرنا چاہیے نمبر ٹو دوستو نورملی ہم جتنے بھی قربانی کے جانور دیکھتے ہیں چاہے وہ اونٹ ہو یا کوئی بکرا یا پھر کوئی بیل ان سبھی کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن ابھی میں آپ کو کراچی میں موجود ایک چھے ٹانگوں والا بیل دکھانے جا رہا ہوں اس بیل کا وزن تقریباً آٹھ من ہے اور یہ چولستانی نسل کا بیل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بیل کے گردن پر دو ایکسٹرا ٹانگیں موجود ہیں جو اسے چلنے پھرنے میں مدد تو نہیں دیتی مگر یہ اللہ پاک کا ایک ایسا انوکھا موجزہ ہے کہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں دوستو اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بیل پیدا ہی چھے ٹانگوں کے ساتھ ہوا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے مالک کا کہنا ہے کہ جب یہ بیل پیدا ہوا تھا تب اس کی گردن پر یہ ٹانگیں موجود نہیں تھی بلکہ تب اس کی گردن پر صرف گوشت کا ایک لوتھڑا تھا جسے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا کہ شاید اس بیل کی دو کوہان ہیں مگر وقت کے ساتھ ساتھ گوشت کا وہ لوتھڑا ختم ہو کر اس کی گردن پر دو ٹانگیں نکلنا شروع ہو گئی جو کہ سچ میں ایک حیران کن بات ہے دوستو اس بیل کی بھی قربانی جائز نہیں ہے اسی لیے اس کے مالک نے بتایا کہ چونکہ یہ بیل اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے اس لیے اسے بیچ کر جو بھی پیسے آئیں گے میں اسے اللہ کی راہ پر خرچ کروں گا اور اس بیل کی قیمت دس لاکھ روپے تک بتائی جا رہی ہے نمبر تھری دوستو اب باری ہے جی ڈی سی فاؤنڈیشن میں ہی آنے والے ایک انوکھے بیل کی اس بیل کی پانچ ٹانگیں ہیں اور اس کی پانچویں ٹانگ پچھلی ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ کے اوپر نکلی ہوئی ہے آپ کی معلومات کے لیے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ بیل پچھلے سال بھی جی ڈی سی فاؤنڈیشن میں آیا تھا مگر تب لوگوں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا تھا اور اس بار اسے دیکھنے کے لیے ہر وقت لوگوں کا حجوم اکٹھا ہوتا ہے اور دوستو اگر ہم غور کریں تو یہ بیل ماشاءاللہ سے کافی زیادہ خوبصورت بھی ہے اس کے جسم کا کلر سفید اور چمکدار بورے رنگ کا ایک بہترین کمبینیشن ہے اور پرسنلی مجھے بھی اس پرنٹ کے بیل بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کومنٹس کر کے مجھے لازمی بتائیں خیر دوستو اگر بات کریں اس جانور کی قربانی کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس بیل کی قربانی بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ایک ایب موجود ہے جی ڈی سی فاؤنڈیشن کے زفر بائی سے جب اس کو یہاں لانے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس جانور کو یہاں پر اس لیے لائے ہیں تاکہ لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے رہیں دوستو اس دنیا میں اکثر دو مو والے جانور پیدا ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ جانور تو زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے اور کچھ بالکل ایک نارمل جانور کی طرح ہی کھاتے پیتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں اب جیسا کہ آپ انڈیا میں پیدا ہونے والے گائے کے اس بچڑے کو ہی دیکھ لیں جس کے دو سر اور تین آنکھیں ہیں اس بچڑے کے متعلق لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر پائے گا لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ بچڑا ابھی تک زندہ ہے اور بلکل صحت مند بھی ہے یہ تو اللہ کی شان ہے وہ جسے چاہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہے اسے موت دیتا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ کومنٹ سیکشن میں اللہ اکبر لکھنا مت بھولئے گا نمبر فائیو تو دوستو آئیے ایک بار پھر سے چلتے ہیں جے ڈی سی فاؤنڈیشن میں اور اس بار میں آپ کو پانچ سینگوں والا ایک انوکھا دمبا دکھانے جا رہا ہوں یہ دمبا جے ڈی سی میں لوگوں کی رونک لگانے کے لیے رکھا گیا ہے اس دمبے کے بظاہر تو چار سینگ ہی نظر آتے ہیں مگر غور سے دیکھنے پر آپ کو پتا چلے گا کہ اس دمبے کے ٹوٹل پانچ سینگ ہیں اور اس کا پانچ سینگ اس کے نچلے سینگوں میں سے ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے علاوہ دوستو اس دمبے کا ایک اور ساتھی بھی یہاں پر موجود ہے جس کے سینگ کافی زیادہ لمبے اور خطرناک ہیں آپ سوچ کر دیکھیں کہ اگر یہ دمبا آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور اسے آپ پر غصہ آ جائے تو یہ ٹکر مار کر آپ کی حالت بری کر سکتا ہے خیر اب اگر اس دمبے کی باڈی اپیرنس کی بات کی جائے تو اس میں ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ اس دمبے کی دمب ایک عام دمبے کی دمب سے کافی زیادہ لمبی ہے اور یقیناً آپ نے آج سے پہلے کسی دمبے کی اتنی بڑی دمب نہیں دیکھی ہوگی تو آپ کو جی ڈی سی میں موجود یہ دمبا کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیں اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ نے قربانی کا جانور خرید لیا ہے اگر ہاں تو آپ نے کونسا جانور خریدا ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں دوستو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قربانی کا جانور خریدنے کی استطاعت فرمائے آمین آپ سب بھی آمین ضرور بولیے گا شکریہ نمبر سیکس دوستو اب آپ انڈیا میں موجود ایک عجیب و غریب بینس کو دیکھیں اس بینس کے سینگ حد سے زیادہ بڑے ہیں جہاں ایک نارمل بینس کے سینگ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں وہیں اس بینس کے سینگ اس کی جسامت سے بھی زیادہ بڑے ہیں اور اوپر سے اس بینس کو ایک خطرناک لک دینے کے لیے اس کے سینگوں کو اورنج کلر کا رنگ کیا گیا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ بینس اپنا سر ہلاتی ہے تو آس پاس موجود سبھی لوگ خود کو اس بینس کے سینگوں سے بچاتے ہیں یہ بینس خود تو دیکھنے میں کافی چھوٹی لگ رہی ہے مگر اس کے سینگ کافی زیادہ بڑے ہیں نمبر سیون تو دوستو اب باری ہے کیٹل شو میں آنے والے ایک عجیب بینسے کی یقیناً آپ سب نے اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی تو بینسے کو ضرور دیکھا ہوگا اور عام طور پر ہمارے ہاں پائے جانے والے بینسے کچھ اس طرح کے دکھائی دیتے ہیں مگر یہ بینسہ کسی جنگلی جانور سے کم نہیں لگ رہا اصل میں یہ بینسہ ایک جنگلی بینسے کے کروس بریڈ سے تیار کیا گیا ہے جس کے سینگ دیکھنے میں کافی خطرناک دکھائی دیتے ہیں اور ساتھ ہی اگر ہم اس بینسے کے پیروں کو دیکھیں تو یہ کسی گینڈے سے کم نہیں لگتے دوستو جن لوگوں نے اسے ریال میں دیکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ بینسہ ویڈیو میں دیکھنے پر شاید اتنا خطرناک نہ لگتا ہو مگر اصل میں یہ بینسہ دیکھنے سے کسی ہاتھی سے کم نہیں لگتا اور اس کے پاس جانے سے یہ کافی خوفناک لگتا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دنیا کے سب سے عجیب و غریب جانور دیکھے ان میں سے آپ کو کونسا جانور سب سے زیادہ عجیب لگا نیچے کومنٹس کر کے مجھے لازمی بتائیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی میری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ